ناسٹرین ویسٹن کنٹریز میں بغیر شادی کے بچوں کو جنم دینا تو عام سی بات ہے لیکن یہ کلچر اب انڈیا میں بھی عام ہوتا نظر آ رہا ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال اب ہمیں والی ووڈ سے ملتی ہے جس کا اس گند کو پھیلانے میں سب سے اہم کردار ہے اکثر ہی ایکٹرز اور ایکٹریسز بغیر شادی کے ہی ایک ساتھ رہتے ہیں اور وہاں پر اب یہ بات لیگل بھی ہے لیکن اسے دوران بہت ساری ایکٹریسز شادی سے پہلے ہی پریگنٹ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے انہیں یا تو ابوارشن کروانا پڑتا ہے یا پھر جلد بازی میں شادی کرنے پڑتی ہے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام ایکٹریسز کے بارے میں بتائیں گے جو کہ شادی سے پہلے ہی پریگنٹ ہو گئے ہیں سو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں نمبر ون دیا مرزا دیا مرزا نے پندرہ فروری دوہزار اکیس کو بہت جلد بازی میں ایک پرائیویٹ ایونٹ میں بزنس مین وائبو ریکھی کے ساتھ شادی کی اس شادی میں صرف ان کے قریبی دوستوں اور فیملی میمبرز نے ہی شرکت کی تھی شادی کے فوراں بعد وہ دونوں ہنیمون پر چلے گئے اور کچھ ہی دنوں میں انہوں نے ایک پریگنینسی کی فوٹو شیئر کی اور لوگوں کو بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہیں فوٹو دیکھتے ہی ہر طرف یہ خبریں چھپ گئیں کہ وہ شادی سے پہلے ہی پرگنینس تھیں اور اسی وجہ سے انہوں نے اتنی جلد بازی میں شادی کی تاہم اس پر دیا مرزا نے کوئی بھی ردعمل نہیں دیا اور یہ خبریں خود بخود سچ ثابت ہو گئیں جب شادی سے صرف تین مہینے کے بعد چودہ مئے دوہسار اکیس کو انہوں نے ایک بیٹے کو جنم دیا جہاں انہوں نے انسٹاگرام پر لکھا کہ ان کے بچے کی پری میچور ڈیلیوری ہوئی ہے حالانکہ حقیقت سب کو معلوم تھی آپ کو بتا دیں کہ دوہزار چودہ میں دیا مرزا نے ساحل سنگا کے ساتھ شادی کی تھی لیکن یہ شادی صرف پانچ سال ہی چل سکی اور دوہزار انیس میں انہوں نے طلاق لے لی اور پھر بغیر شادی کے ہی وائبو ریکھی کے ساتھ ان کے گھر پر رہنا شروع کر دیا اسی دوران وہ پرگننٹ ہو گئیں نمبر دو نیہا دوپیا نیہا دوپیا نے مئی دوہزار اٹھارہ میں اداکار انگد بیدی کے ساتھ لف میریج کی تھی یہ شادی بھی ایک پرائیویٹ سرمنی تھی جس میں کسی کو بھی انوائٹ نہیں کیا گیا شادی کے بعد کچھ مہینوں تک نیہا دوپیا سوشل میڈیا سے غائب رہی اور اگست دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے کہا کہ میرے بارے میں سوشل میڈیا پر جتنی بھی خبریں یا افواہیں چل رہی ہیں وہ سب سچ ہیں نیہا کی شادی کی خبر آتے ہی سوشل میڈیا پر یہ خبریں انہیں لگی تھیں کہ وہ شادی سے پہلے ہی پرگننٹ تھیں اسی وجہ سے انہوں نے اتنی خاموشی سے اور چھپ کر شادی کی ان خبروں پر مہرتب لگی جب شادی سے چھے مہینے کے بعد ہی انہوں نے نومبر دوہزار اٹھارہ میں ایک بچی کو جنم دے دیا نمبر تھری نینہ گپتہ آپ نے دوہزار اٹھارہ کی فلم بدائی ہو میں اس ایکٹریس کو ضرور دیکھا ہوگا جہاں وہ پچاس سال کی عمر میں دوبارہ سے حاملہ ہوتی ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ نینہ گپتہ وہ ایکٹریس ہیں جنہوں نے بالی ووڈ میں بغیر شادی کے بچے پیدا کرنے کی ریت پیدا کی تھی یہ کہانی ہے 1989 کی جب وہ اپنی بھرپور جوانی میں تھیں اور ویسٹن ڈیس کے ٹاپ کلاس کرکٹر ویون ریچڈ کے ساتھ ان کے ریلیشنشپ کو لے کر ہمیشہ خبریں رہتی تھیں ایک لمبے عرصے سے دونوں بغیر شادی کے ایک ساتھ رہ رہے تھے حالانکہ اس وقت اس بات کو بالی ووڈ میں بھی برا سمجھا جاتا تھا اسی دوران نینہ گپتہ پریگننٹ ہو گئے اور انہوں نے ویوین ریچڈ سے شادی کرنے کا کہا لیکن ویوین تو ابھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتے تھے انہوں نے نینہ گپتہ سے ابارشن کروانے کا کہا لیکن نینہ نے انکار کر دیا اسی بات کو لے کر ان کا جھگڑا ہوا اور دونوں کا بریک اپ ہو گیا نینہ نے بغیر شادی کے ہی اس بچی کو جنم دیا اور اس کی پرورش کی اس لڑکی کا نام مسابہ گپتہ ہے اور یہ لڑکی اب 32 سال کی ہو چکی ہے نمبر 4 سری دیوی سری دیوی کا شمار چند ان ایکٹریسز میں ہوتا ہے جنہوں نے پبلیکلی اس بات کو ایکسپٹ کیا کہ وہ شادی سے پہلے ہی پریگننٹ تھے سری دیوی جس کے پیار میں پاگل تھی وہ تھے عرب پتی پروڈیوسر بونی کپور جو کہ ان سے ایج میں بھی کافی بڑے تھے اس کے علاوہ جس ٹائم وہ سری دیوی کے ساتھ پیار کی پینگیں چڑھا رہے تھے اس وقت وہ شادی شدہ تھے اور ان کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام ہے ارجن کپور لیکن بونی کپور اپنی بیوی سے زیادہ سری دیوی کے ساتھ ٹائم گزارتے تھے مانا جاتا ہے کہ سری دیوی ان کی راتیں رنگین بناتی اور بدلے میں بونی کپور انہیں فلموں میں کام دلواتے تھے لیکن اسے دوران سری دیوی پریگننٹ ہو گئیں جس کی وجہ سے بہت جلد بازی میں بونی کپور نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دی اور سری دیوی کے ساتھ شادی کی اور اس کے مطابق شادی کے وقت سری دیوی ساتھ مہینے کی پریگننٹ تھے شادی کے فوراں بعد انہوں نے ایک بچی کو جنم دیا جو کہ اب ایک مشہور ایکٹریس بن چکی ہے اور اس کا نام ہے جانوی کپور نمبر فائف مہیما چودری مہیما چودری بولی وڈ کی ایک نامور اداکارہ ہیں جن کی شادی کی اناؤنسمنٹ بھی اتنی اچانک سے نہیں ہوئی تھی جتنی اچانک سے انہوں نے اپنی پریگننسی کی خبر دے دی شادی کو ابھی کچھ ہی مہینے گزرے تھے اور انہوں نے ایک بیٹی کو جنم دے دیا یہ بچی آج کل ایک ستار چائلڈ کے طور پر کام کر رہی ہے نمبر سکس ساری کا آپ میں سے اکثر لوگ خوبصورت اداکارہ شروطی حسن کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ شروطی اپنے ماں باپ کی ناجائز اولاد ہے ہوا کچھ یوں کہ شروطی کی مدر ساری کا اور فادر کمال حسن ایک لمبے عرصے سے لیوین ریلیشنشپ میں تھے اور اسے دوران ساری کا پریگننٹ ہو گئیں اور انہوں نے شروطی کو بغیر شادی کے ہی جنم دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ کمال حسن پہلے سے ہی شادی شدہ تھے اور ان کے لیے پہلی بیوی کو طلاق دینا کافی مشکل تھا خیر بعد میں انہوں نے طلاق دے کر ساری کا سے شادی بھی کر لی تھی نمبر سیون نتاسا سٹینکووک نتاسا سٹینکووک ایک مشہور موڈل ہیں اور انڈین کرکٹر ہاردک پانڈیا کی بیوی ہیں دونوں ایک لمبے عرصے سے ریلیشنشپ میں تھے اور پھر دونوں نے اوفیشلی منگنی کی اور بغیر شادی کے ہی ایک ساتھ رہنا شروع کر دیا اور اسی دوران نتاسا پریگنٹ ہو گئیں اور دونوں کو چکے سے شادی کرنے پڑی جس میں ان کے قریبی دوست بھی شامل نہیں تھے اب ان کا ایک بیٹا ہے نمبر ایت سلینہ جیٹلی سلینہ جیٹلی نے جولائے دوہزار گیارہ میں پیٹر ہاگ کے ساتھ شادی کی اور شادی کے وقت وہ جڑوا بچوں کے ساتھ پریگنٹ تھیں تاہم سلینہ نے ہمیشہ اس بات سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ شادی سے پہلے ان کے پریگنٹ ہونے کی خبریں جھوٹی ہیں ان خبروں کی وجہ یہ تھی کہ شادی کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے اور سلینہ نے اپنی پریگننسی کی اناؤنسمنٹ کر دی تھی تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بھر وقت ملتی رہیں